موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹوفی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر جی ہاں ناظرین جوساتی ابھی تک جڑے نہیں ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوراں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑ جائیں ہمارے ساتھ اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور ہماری ہر خبر آپ کو فوراں مل جائے کریں ناظرین ہمارے آٹھ لاکھ چھئی سٹھ ہزار کے قریب سبسکرائبر ہو گئے بس ایک لاکھ چوتیس پہ تیس ہزار باقی ہے ون میلین کا آقڑا پار ہو جائے گا پلیز تیز آپ ہمارے چینل سے اپنے اور بھی ساتھیوں کو جوڑ دے جائیں اور ہماری فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں اسکرین پر ہمارا بینک کا اکاؤنٹ نمبر گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم نمبر دیا جاتا ہے آن لائن یا بینک تھو جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ہماری مدد ضرور کریں ناظرین اس وقت سعودی عرب سے بڑی خبر آئی ہے کہ کورونا وائرس کو لے کر سعودی عرب نے ایک بڑا احتیاطی قدم اٹھایا اور عمرہ پر پوری دنیا سے جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کے طور پر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے قدم اٹھایا ہے اور تمام ٹور آپریٹرز کو عمرہ کے لیے بکنگ کرنے سے رکھ دیا یہ پابندی آرزی ٹیمپرری وقتی طور پر سعودی عرب نے لگائی ہے صورتحاد واضح ہونے پر نظر سانی کی جائے گی اور یہ بھی خاص بات ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہاں کورونا وائرس پھیل گیا ہے بلکہ یہ احتیاطی قدم اٹھایا گیا ہے کچھ دنوں کے لیے عمرہ کو آنے والوں کو رکھ دیا گیا ہے ناظرین بہت افسوس تاک خبر عدلب سے شام سے آئی ہے کہ شامی فوج کی اسکول پر بمباری کا واقعہ سامنے آیا جس میں ٹیچرز، اساتذہ اور بچوں سمیت کم سے کم بیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے شام میں اتحادی افواج کی بمباری کے زدویں اسکول کی امارت آگئی جس کے نتیجے میں اسٹوڈنس اور ٹیچرز مارے گئے عالمی خبر رسائے ادارے کے مطابق شام میں دائش کے آخری تھکانے دلب میں اتحادی افواج کی پیش خدمی جاری ہے روسی فوج نے فضائی بمباری کی جس کے نتیجے میں اسکول کی امارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی شام میں انسانی حقوق کے مبسر گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی بمباری میں میزائل اور شیلنگ اسکول کی امارت میں گرے جس کے نتیجے میں نو طلبہ اور تین اساتیزہ جا باق ہو گئے علاوہ ازی آٹھ شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں اس طرح شام کے عدلب علاقے میں تقریباً بیس لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے ناظرین کورونا وائرس کو لے کر ایران سے بڑی خبر آئی ہے جیہانہ دنگوزش تکل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی ایک ذمہ دار نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایران کی ایک فضائی کمپنی ماہان جس نے چائنہ میں اپنی فلائٹ اپنی پربازی جاری رکھی تھی اس کی وجہ سے چائنہ سے کورونا وائرس ایران منتقل ہوا ہے تو اس فضائی کمپنی پر اس فلائٹ کمپنی پر کیس درج کیا جائے مقدمت درج کیا جائے اور ان سے ہرجانہ جرمانہ اصول کیا جائے اس وقت ایران سے کورونا وائرس کو لے کر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ایران میں متاثرہ علاقوں میں جن علاقوں میں کورونا وائرس کے اثرات پائے گئے ہیں ان علاقوں میں نماز جمعہ کو جمع ہونا اور مذہبی مقامات پر لوگوں کے جمعہ ہونا اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے یعنی جمعہ کی نماز کے لیے بھی جو لوگ جمعہ ہوں گے یا مذہبی مقامات پر نمازیں ادا کرنے یا کسی بھی طریقے سے جمعہ ہو گئے تو اب ایران کے ان متاثرہ علاقوں میں جہاں کورونا وائرس پایا گیا ہے وہاں پر جمعہ کی نماز کے اجتماع کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی ہے ناظرین پاکستان کے وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں ریڈیو پاکستان نے ریپورٹ کیا کہ اس آلہ ستھی دورے کے دوران وزیر آزم کے حمراہ ان کے معاوین خصوصی برائے بیرون ملک مقیم پاکستانی زلفقار بخاری معاوین خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر ہمراہ ہیں علاوہ ازی دفتر خارجہ سے جاری ایک اعلامیہ میں بتایا گیا تھا کہ اپنے دورے میں وزیر آزم عمران خان امیر قطر شیخ تمیم بن حمد استانی سے بھی ملاقات کریں گے وزیر آزم کے اس دورے کا مقصد باہمی تعاون کو مستحکم کرنا اور علاقائی ترقی پر تبادلہ خیال کرنا ہے یہاں یہ بات قابلہ ذکر ہے کہ مسکورہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب دوروز بعد قطر کے دار الحکومت دوہا میں ہی امریکہ اور طالبین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوگی بتا دے کہ پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی اعتماد کے بنیاد پر قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں یہ دو طرفہ تعلقات وسیع اور کثیر الجیہتی ہے جو سیاست، بزنس، ڈیفینس، لوگوں سے لوگوں کے تعلقات اور ثقافتی تبادل سمیت مختلف شعبوں پر محیط ہے اور فائدہ مند ہے یاد رہیں کہ امران خان کے وزیر آزم کا منصف سمالنے کے بعد یہ دوسرا دورہ ہے قطر کا ناظرین سعودی عرب سے ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ اب سعودی عرب میں بین الاقوامی کھیل مقابلوں میں خاتون ایتھلیٹس بھی حصہ لیں گی سعودی عرب میں آئندہ ماہ ہونے والے سعودی گیمز کا بین الاقوامی اسپورٹس ایونٹ منقض ہوگا جس میں چھ ہزار سے زیادہ مرد اور خواتین ایتھلیٹس شرکت کریں گے اس نویت کے بڑی تقریبات سے یہ قدامت پسند عرب ملک اپنی ساکھ بہتر بنانا چاہتا ہے ریاد میں تئیس مارچ سے سعودی گیمز کا آغاز ہونے جا رہا ہے چالیس سے زائد کھیلوں کے مقابلے یکم مارچ تک جاری رہیں گے سعودی گیمز میں تیرہ کی تیر اندازی ایتھلیٹس بیرمنٹین اور باسکٹ بال کے مقابلے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی حصہ لیں گی کھیلوں کے امور کے سعودی وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترگی نے سعودی گیمز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لئے سعودی ممکت کی تاریخ میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کا اعلان کرنا یہ بائی سے فخر ہے سعودی گیمز میں فاتح ایتھلیٹس کو سونے کے تمغے کے ساتھ ساتھ ایک میلین سعودی ریال کے انام سے بھی نوازا جائے گا